اسلام علیکم دوستو ہمارے اندر ایک عجیب سی قیفیت پہی جاتی ہے ہم اکثر بیشتر لوگوں کی عیب لوگوں کی کمزوریاں اور لوگوں کی خامیاں لوگوں کی گناہاں ڈسکس کرتے رہتی ہیں ہم ایک دوسرے کو بلا بلا کر بساتے ہیں دوسرے کی خامیاں دوسرے کی برائیاں دوسرے کی کمزوریاں اس سے اس دوسرے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا ہماری شخصیت ہماری ذہنی قیفیت ہماری انرجی لوز ہوتی ہے ہمارے دماغ کو اس سے بہت بڑا نقصان پڑھ جائے ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں جب ہم ایک دوسرے کو بلا بلا کر بتاتے ہیں کہ فلان کا یہ مسئلہ ہے فلان کی یہ کمزوری ہے فلان کے اندر یہ برائی ہے فلان کی یہ خرابی ہے تو اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا اس کا کچھ بگڑے یا نہ بگڑے ہماری دماغی سہلیت ہماری سوچ کی سہلیت وہ ضرور ڈیمیج ہوتی ہے ہم منفی ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے دماغ کو جو ہے نا ایک غلط قسم کی علت پڑھنا شروع ہو جاتی ہے ہماری دیوٹی یہ ہے اللہ تعالی نے یہ لگائی ہے ہم لوگوں کے مسائل لوگوں کی مشکلات لوگوں کی خامیاں لوگوں کے عیب لوگوں کے گناہ لوگوں کی کمزوریوں کی نشاندائی کرنے کے بجائے اگر ہم سے ہو سکے تو ہم کسی کی مشکل آسان کرتے ہیں کسی کی انہا پہ پردہ ڈاگتے ہیں کسی کی کمزوری کو حل درست کرنے میں ٹھیک کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں آج سے ہمیں یہ تہیہ کرنا ہوگا آج سے ہمیں یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ ہم نہ تو کسی کی کمزوری نہ کسی کے گناہ نہ کسی کی خامی کو ڈسکس کریں گے لوگوں کو بتائیں گے اور نہ ہی سنیں گے اگر کوئی ہمیں سنا رہا ہو تو ہم اس کی بات ٹال دیں گے ہم اس کی بات کار دیں گے ہم اس کو کسی اور بات پہ لگا دیں گے یا اٹھ کے وہ اس محفل سے چلے جائے گے دیکھو اگر کوئی دوست کسی کی خامی ڈسکس کرنے لگتا ہے تو آپ اس سے صرف اتنی سی بات پوچھ لیں یہ جو آپ بات بتانے لگی ہیں کیا اس میں آپ کا کوئی فائدہ ہے وہ کہے گا میرا تو کوئی فائدہ نہیں اس سے بوچھیں کہ میرا کوئی اس سے فائدہ ہو رہا ہے جو بات بتانے لگی ہیں کیا میرا اس سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے وہ کہے گا نہیں بس اس کی بات ہے خاص بات ہے اس کو گئیں بولیز کہیں گے یہ نہ سنیں نہ سنائیں اللہ وست کے گناہ میں شامل نہ اپنی دماغی سوچ کو اپنی تھارٹس کو ڈیمیج نہ کریں اپنے کانوں کی سماعت کو الودہ نہ کریں اگر بہترین بات یہ ہے کہ آپ اور میں اور ہم سب ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو حقیقت بات ہے ہم خود پہ وہی انرجی لگائیں خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے تو لوگوں کی اصلاح کرنی ہے دوسرا کہتا ہے جی میں نے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے وہ خدا کے بندے اپنی اصلاح کر لو یہیں معاشرے پہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا یاد رکھیں سب سے بڑا احسان جو ہم اپنے معاشرے پر کر سکتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر کے کر سکتے ہیں اگر ہم صرف اپنی اصلاح کر لیں اپنی درستی کر لیں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو یہ معاشرے پر ہماری طرف سے بہت بڑا احسان عظیم ہوگا اگر آپ معاشرے کو کچھ دے سکتے ہیں معاشرے پہ کچھ رہن کر سکتے ہیں تو اچھی اولاد کی صورت میں اچھے شہری کی صورت میں اچھی اولاد دے جائیں معاشرے کے لیے اولاد کے لیے بہت بڑی پراپرٹی اور جائدادیں چھوڑنے کے بجائے معاشرے کے لیے پیچھے اچھی اولاد چھوڑ جائیں اچھی تربیت یافتہ اولاد چھوڑ جائیں ایک اچھا شہری بچہ چھوڑ جائیں اس میں سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاحہ کرنی ہوگی اپنی درستی کرنی ہوگی اپنی خامیوں کو دور کرنا ہوگا گھر والوں کی خامیاں گھر والوں کی اصلاحہ بچوں کی اصلاحہ وہ بات کی بات ہے پہلے ہم پہلے اپنی تو کر لیں اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لیں تو امید ہے کہ میری یہ چاند گزارشات انشاءاللہ میں خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا کروں گا اور خود آپ لوگوں سے بھی اپیر کرتا ہوں کہ ان کوشیوں پر عمل کریں اور ان کو اپنیں دوسروں کی اصلاحہ کرنے کے بجائے دوسروں کے بچوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنی اصلاحہ کر لیں اپنے گھر والوں کی اصلاحہ کر لیں آپنے بچوں کو اصلاح کر لیں ہماری سب سے بڑی دیوٹی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرنا ہے اپنی طبیعت کو اچھائی کی طرف لانا ہے اسی طرح ہمیں لوگوں کے عیب گناہ کمزوریوں کو ڈسکس کرنے کے بجائے لوگوں کو بتانے کے بجائے یا لوگوں سے وہ باتیں بہت جلچسپی کے ساتھ خرد خرد کے سننے کے بجائے تھوڑی سی ہمیں اپنے خامیوں پر اپنی کتہیوں پر اپنی کمزوریوں پر توجہ دے کر ان کی اصلاح کر لیں میرے خیال میں یہ صدقہ جاریہ ہوگا ہمارا اپنے معاشرے کے لیے اپنی اولاد کے لیے ہم اپنی اصلاح کر کے اپنی درستی کر کے اپنے آپ کو رہے سرات مستقیم پر ڈال کر اپنے آپ کو ایک اچھا ایسا نمونہ بنائیں جس کا ہمارے بچے ہمارے شائل پریڑی ہم کمز کم ہمارے دنیا نہ کہیں کمز کم ہمارے بچے تو کہیں کہ میرا ابو میری امی ہمارے کے لیے رول مارڈر ہے اپنے بچوں کے لیے تو آپ ہیرو بن جائیں نا کسی کے لیے نہیں بنے معاشرے کو چھوڑو گلی کو چھوڑو سکول کو چھوڑو محلے کو چھوڑو پبلک کو چھوڑو آپ اپنے گھر کے لیے تو ہیرو بن جائیں اپنے بچوں کا تو ہیرو بن جائیں اپنے بچوں کی تو پسندیدہ شخصیت بن جائیں اپنے بچوں کی تو ایسی رول مرڈل بن جائیں کہ بچے کہیں کہ ہم اپنے باپ جیسا بننا چاہتے ہیں ہم ایسا رزک کمانا چاہتے ہیں ہم ایسی شخصیت بننا چاہتے ہیں ہم اس طرح نیک بننا چاہتے ہیں ہم اس طرح جو ہیں talented بننا چاہتے ہیں جس طرح میرا باپ ہے ہم وہ پیشہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جو میرے باپ کا ہے ہم ویسی شخصیت ویسا کردار اپنا چاہتے ہیں جیسے ہمارے باپ کا ہے کہ ہم نے پیشت خود کی اصلاح کرنے چاہیے اپنی اصلاح کرنے چاہیے یہ ہمارا معاشرے پر اور اپنی اولاد پر اپنی خامیوں کو درست کرنا اپنی گلتیوں کو اصلاح کرنا اپنی کمزوریوں کو دور کرنا ہمارا سب سے بڑا احسان اپنی اولاد پر ہے اپنے گھر والوں پر ہے اور اپنے معاشرے پر ہے دوسروں کیوں ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ دوسروں کی اصلاح کرنے کا ٹھیکہ دوسروں کی خامیاں اتہیاں کمزوریاں گناہوں کو بیان کرنے کا ٹھیکہ نہ رہے صرف اپنی ہمیں چاہیے صرف اپنی اصلاح کرنے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں ہم اپنی کردار اپنی شخصیت اپنی صیرت ایسی بنائیں کم از کم ہمارے بچے تو ہمارے نام لے کر آپ فخر کر سکیں وہ کہیں کہ ہم اپنے ابو کی ہم اپنے ابو کی ہم اپنی امی کی شخصیت اس کے کردار اس کے رول مارڈل مانتے ہیں اس طرح بننا چاہتے ہیں امید ہے کہ میری یہ گزارشہ ضرور آپ پر اثر کریں گی اور آج سے لوگوں کی کمزوریاں لوگوں کی کتہیاں لوگوں کی گناہ لوگوں کی ویکنس کو نہ سنیں گے نہ ڈسکس کریں گے نہ پوائنٹ آؤٹ کریں گے اگر ہم سے ہو سکا تو ہمیں اپنی اصلاح کریں گے اپنی کمزوریوں پر توجہ دیں گے اگر ہو سکا تو ہم لوگوں کے انہوں پر پردادہ لیں گے اس کی کمزوریوں کو بہتر کرنے میں اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے میں زیادہ سے زیادہ وقصہ کریں گے شکریہ شکریہ شکریہ